السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو میں آپ لوگ کے لئے ریمیڈی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی امیزنگ ہے سموٹھ اور فیر سکن کے لئے اس کے علاوہ آپ کے چہرے پر اگر اکنی ہے پمپلز ہیں تو وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے تو اس کے لئے جو ہمیں چاہیے سب سے پہلے آپ نے ایک باول لینا ہے باول میں آپ نے بنانا ہاف بنانا تقریباً جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک فورک لینا ہے اور اس کی مدد سے بنانا کی پیس کو اچھی طرح میش کر لینا ہے بہت ہی ایزی ریمیڈی ہے اور سکن وائٹننگ کے لئے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اس سے آپ کی سکن بلکل سموٹھ اور فیر ہو جاتی ہے اور سارے داگ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں اچھا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی امیزنگ اور منفرد ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو اچھی طرح آپ نے بنانا کو اس کے ساتھ میش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے ٹوٹھ پیسٹ ٹوٹھ پیسٹ ہے وہ آپ نے کولگیٹ کا ہی یوز کرنا ہے لیکن کوشش کریں کہ جو بالکل وائٹ والا ٹوٹھ پیسٹ ہوتا ہے کولگیٹ کا آپ وہ یوز کریں وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے میرے پاس اس ٹائم یہی موجود تھا اس وجہ سے میں یہی ٹوٹھ پیسٹ یوز کر رہی ہوں تو اب آپ نے اچھی طرح ان دونوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے بنانا کو اور ٹوٹھ پیسٹ کو ٹوٹھ پیسٹ کے اندر فلورائٹ ہوتا ہے جو آپ کی ساری پیمپلز اور ایکنی کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکین ٹون کو فیر کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے اس کے علاوہ میں اس کے اندر کچھ ڈرابز جو ہیں وہ لیمن جوس کے ڈالوں گی اور ان کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کے بعد آپ نے اس کا بالکل ایک پیسٹ بنا کے اس کو اپنے فیس پر اور ہاتھوں پاؤں پر جہاں پر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اچھی طرح اس کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ اس کو لگائیں گے اور اس کے بعد نورمل وارٹر سے آپ واش کر لیں گے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن پریس کر لیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ